جی اسلام علیکم پاکستان کے ڈومسٹک سیزن کا آغاز ہو گیا ملتان میں ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا دن ہوا بڑا آف سر فیلڈ اگر دیکھیں تو کنٹرویشل آغاز راہ ٹی ٹوینٹی کپ کا جو ٹی وی پروڈکشن تھی اس کے حوالے سے کافی سوالات اٹھیں پہلے میچ میں جو گرافکس کی خامیہ تھی ٹیکنیکل جو گلچس تھے وہ کافی حد تک میچ کا کرکٹ کا مزہ خراب کرتے رہے لائیو سکورز میں پرابلمز تھی اسکور کے بگز بروقت فلیچ نہیں ہو رہے تھے کچھ سکورز اگر آ بھی رہے تھے تو اس میں رنز کریکٹ نہیں تھے آفیشل سکورز کے مطابق نہیں تھے اگر ٹیم سکورز آ رہا تھا تو انڈیویجل سکورز نہیں آ رہے تھے فل میچ سمڈی نہیں آ رہی تھی تو یہ گلچس پہلے روز نظر آئے دوسرے میچ میں کچھ حد تک چیزیں بہتر ہوئیں اور پہلے روز کے اختتام پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے معذرت کا بھی اظہار کیا ف اور اس امید کا اظہار کیا کہ اگلے میچز میں چیزیں صحیح ہوں گی اور پکچر کالٹی اچھی ہوگی مزید کومنٹری کا میار آف کورس کومنٹری بہت اچھی رہی اور اور بہتر رہے گا اور جو گرافکس کے جو ایشیوز تھے اس پہ پی سی بی نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور معذرت بھی کی فین سے اور امید ظاہر کی کہ آگے کے میچز میں اچھے اچھے ریزلٹس ہوں گے اور مزید گلچس اور ٹیکنیکل فالس نہیں آئیں گے جہاں تک بات کرکٹ کیے تو کرکٹ اکوائز پہلے روز دونوں میچز بڑے اچھے ہوئے چار انکز میں تین اسکورز دو سو یا دو سو سے زائد رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکٹے ملتان میں ان میچز کے لئے بڑی اچھی بنی امید ہے کہ آگے کے میچز میں بھی ایسا رہے لیکن آج فینس کو بڑی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی اور ان میچز میں سب سے اچھی بات ینگ سٹرس کی کار کردگی آج رہی اگر آپ دیکھیں تو پہلے میچ میں ہیدر علی اور زشان م کھیلے اور پھر دوسرا میچ میں عبداللہ شفیق نے جس طرح پرفارمنس دی دو وکٹے سینٹرل پنجاب کی جلد گر گی تھی سہدن پنجاب کے خلاف دو سو ایک کا ٹاگٹ چیز کر رہے تھے اور پھر عبداللہ شفیق نے کامران اکمل کے ساتھ مل کے جو اننگز بنائی اور جو پارٹرشپ لگائی اور جو باری کھیلی اپنا ڈیبیو میچ کھیل رہے تھے عبداللہ شفیق اور ڈیبیو پر سینٹری کی چوتھے پاکستانی پلئر بن گئے جنہوں نے اپنے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو پر سینٹری سکور کیو اس سے پہلے مہین خان یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں دوہزار پانچ میں دوہزار گیارہ میں عاصف علی نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا دوہزار پندرہ میں بلال عاصف نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا اور اب دوہزار بیس میں عبداللہ شفیق نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا چوتھے پاکستانی اور دنیا کے آرچفر پلئیر جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو پر اپنی سینٹری سکور کی عبداللہ شفیق سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے اور اگر ان کی کیریر کی بات کرے تو مرہوم آمیر وسیم کا بڑا رول ہے ان کے کیریر میں دو ہزار اٹھارہ میں آمیر وسیم کا انتقال ہو گیا تھا تاہم انہوں نے سیالکورٹ کے جو پلیئرز ہیں ان کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا جو پلیئرز انہوں نے کوچ کیے وہ آج ہر جگہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں میں نمائے ناموں میں اگر دیکھیں تو بلال آسف انفیکٹ آمیر وسیم کی پروڈکٹ ہیں اسامہ میر ان کی پروڈکٹ ہے جنئر پلیئر ہریرہ ان کی پروڈکٹ ہیں تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جن کو آمیر وسیم نے ٹرین کیا تھا اپنی زندگی میں تو آج ایک اور پلیئر ان کی کوچنگ کا عبداللہ شفیق جنہوں نے دیبیو پر سینچری سکور کی خاص بات یہ تھی کہ عبداللہ شفیق نے اس سے پہلے اپنے فرس کلاس دیبیو پر بھی سینچری سکور کی تھی اور پاکستان کے پہلے پلیئر بن گئے ہیں جو نے دیبیو پر فرس کلاس دیبیو اور ٹی ٹوینٹی کے دیبیو دونوں پر سینچری سکور کی تو ان کی شاندار کارکردگی کے بدولت سینٹرل پنجاب نے صدن پنجاب کو شکست دے دی تھی اس میچ کے ایک اور خاص باتی تھی کہ پچھتر رنز بنائے کارمان اکمل نے اور اس پچھتر رنز کی اننگز کے ساتھ کارمان اکمل نے اپنے ٹی ٹوینٹی کیریئر کے چھہ ہزار رنز مکمل کر لیے کارمان اکمل یہ کارنامہ انجام دینے والے تیسرے پاکستانی پلئیر ہیں ان سے پہلے محمد حفیظ یہ کارنامہ انجام دے چکے جبکہ پاکستان کے لیڈنگ رن سکورر شعب ملک وہ بھی یہ کارنامہ انجام دے چکے تو آج ینگ سٹرس کی جانب سے کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ دیکھتے میں مل اگر پہلے میچ کے بھی بات کریں نورڈن اور کی پی کی جانب سے جس میں نورڈن نے کامیابی حاصل کی نورڈن کی ٹیم جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ایک بلینڈ ہے تجربہ کار اور سینئر پلئیرز کا اس کے مقابلہ تھا کی پی کی ٹیم سے جس کے پاس بھی ٹاپ کے سٹارز موجود اگر ہم کی پی کی ٹیم دیکھیں تو فخر زمان صحفزادہ فران محمد رزوان محمد حفیظ شعب ملک یہ تمام ٹاپ بھی اس ٹیم میں تھے شاہن شاہ آفریدی بھی اس ٹیم میں تھے جنیت خان عثمان شنواری اس ٹیم میں تھے تو پاکستان تقریبا تقریبا پاکستان کے پلئیرز اس ٹیم میں کھیلے تھے اس سے مضبوط ٹیم کو آؤٹلاس کر دیا نورڈن کی ٹیم نے اور ایک بڑا اسکور پوشٹ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو بیالیس رنز اسکور کیے تین وکٹو کے نقصان پر جو پاکستان میں ٹی ٹوینٹی میچز کی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا اسکور ہے سب سے بڑا اسکور کا ریکارڈ اب بھی دو سو تین تالیس رنز ہے جو نہیں ٹوٹ سکا ہے ایک موقع پیلوک جاتا کہ آج یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا لیکن ریکارڈ دو سو تین تالیس رنز کا پرقرار ہے دوسرا بڑا اسکور آج دو سو بیالیس رنز کا بنا لیکن آج کے میچ کی خاص بات بھی ینگ سٹریز حیدر علی اور زشان ملک کی شاندار کار کردگی تھی دونوں کی ترمیان دوسرے وکٹ کے لیے ایک سو اسی رنز کی بھی شراکت بنی جو پاکستان میں دومیسٹک میچز میں سیکنڈ وکٹ کے لیے ہائیسٹ پارٹنرشیپ ہے اور اگر دیکھیں پاکستان میں کسی بھی وکٹ کے لیے دوسری ہائیسٹ پارٹنرشیپ ہے حیدر انفرشنیٹ رہے نبے رنز کر کے آؤٹ ہو گئے بڑی سینچری ڈیزرف کرتے تھے ان لکی رہے کے اپنے وکٹ گواں بیٹھے اور میچ کے بعد گفتگو میں بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ اگر سینچری ہو جاتی تو اچھا ہوتا اور سینچری ہوتی تو اچھا ہو جاتا تھا ہم حیدر نے بھی شاندار بیٹنگ کی ستترنز بنائے زشان ملک نے تو یہ ٹورنمنٹ ایک اچھا بیس ثابت ہو رہا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے پلیئرز کے لیے ینگ سٹرس کے لیے اور جو سب سے اچھی بات ہم دیکھیں جو پلیئرز پچھلے سال سیکنڈ الیون میں اچھا پرفارم کرتے ہوئے رہے تھے عبداللہ شفیق کی اگر مثال دوں تو پچھلے سال سیکنڈ الیون کی جانب میں سیکنڈ الیون میں وہ کائزم ٹرو ٹروفی کا کھیلے تھے میچز ریڈ بول کرکٹ میں کافی نمائے آ رہے کوئی ساڑھے پانچ سو کے لگ بگ رضی سکور کی انہوں نے چھے میچز میں اچھی ایوریج بھی رہی ان کی اس میں ایک ڈیبل سنچری بھی شامل تھی ان کو پرموٹ کیا گیا فرسٹ الیون میں ٹروفی کے میچ کے لیے پھر انہوں نے اپنے ڈیبیو پر ہی سنچری سکور کی اور اب انہیں ٹی ٹوینٹی میں ریڈ بول وائٹ بول کرکٹ سے ان کو چانس ملا ہے تو اس میں بھی انہوں نے شاندار کی کریئر کا آگاز کیا اور سنچری کے ساتھ کریئر کا آگاز کیا تو ایک اچھا ٹیلنٹ انہوں نے اپنا آپ کو ثابت کیا اور بڑے ہی کہیں کہ دلکش سٹروکس کھیلے تو پہلے روز جس طرح ینگسٹرز نے پرفارم کیا وہ قابل ہے دیتا ہے صاحب صدہ فرحان نے بھی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے بھی انہوں نے سنچری سکور کی تھی آج کے میچ میں اکی پی کی جانب سے کھیلتے ہوئے پہلے میچ میں تو اوورال دیکھیں تو اچھے اچھی کرکٹ بہت اچھی ہوئی پہل ہیں روز دونوں میچ میں اچھی کرکٹ ہوئی ایکسائٹنگ کرکٹ ہوئی بس جو تھوڑے بہت گلچس تھے پروڈکشن کے اس کی وجہ سے تھوڑا سا فینس کا مزہ کرکرہ ہوا پاکستان پرکٹ بورٹ نے اطراف کیا ہے کہ گلچس تھے اور امید کیے کہ آئندہ کے میچ میں ایسے گلچس نہیں ہوں گے تو بہرحال پروڈکشن کے معاملات اپنی جگہ اور اس کے جو امپیکٹ سے وہ اپنی جگہ لیکن کرکٹ کا مزہ بھی آیا اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ایسی ہی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور فینس انجوائی کریں گے پاکستان ڈومیسٹک کے مقابلے اور نئے ٹیلنٹ کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کریں اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل اسائنمنٹس ہیں اب وائٹ پول کرکٹ کے خاص طورت اگلے سال بڑے اہم ایونٹ ہیں پی ایسیل کے بھی ڈرافٹ ہونا ہے چھٹے ایڈیشن کے لیے تو ان پلیئرز کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں اور نہ صرف پی ایسیل کے لیے اپنی س اس کے لیے بھی اپنے آپ کو ثابت کریں اور ٹیم میں جگہ حاصل کریں تو all the best to all the players اور امید ہے کہ آگے کے میچز میں بھی ایسی ہی کرکٹ ڈیکٹوں کو ملے گی